خوش امدید محترم ناظرین آپ تمام کا اینی ٹائم نیوز میں استقبال ہے آج با تاریخ 20 اپریل کو کشنباغ میں واقع ہیدراباد فنکشن ہال میں بی آرینز بہدر پرا انچارج میر انائیت علی باخری کشنباغ ڈیویزن کے صدر سائی کرن دودھ بولی صدر نشیر بی راکیش جہنومہ پریسیڈن وی رمنا فلکنومہ پریسیڈن نستاد نواب صاحب کنٹا سمینہ بیگم رمنا سپرم انکشاف خادری کی زیر خیادت میں بی آرینز اتھمنا سمیلن کا انعخاط کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چن مناظر اسی طرح کی مدد خبروں سے جڑے رہنے کے لیے اینی ٹائم نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج بہدر پرا کانسنسی کے اندر یونٹی تلنگانہ آٹو یونین کی جانب سے آتما سمیلن میں حصہ لینے والے میرے تمام آٹو ڈرائیورز بھائیوں کو اور ان کے لیڈرز کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر شوون نے کہا کہ تلنگانے میں تلنگانہ آندولن میں تلنگانے کے لانے میں آٹو ڈرائیورز کا ایک بڑا رول رہا اور یہ لوگوں نے ہر چیز کی خوربانی دے کر بند ہو چاہے وہ آندولن ہو چاہے وہ رستہ روکو ہر ایک میں انہوں نے بڑا چڑھ کر اپنا حصہ لیا اس کے لیے ہی آج بادر پرا کانسنسی کے اندر یا آتما سمیلن کے لیے ایک بڑا پروگرام جو منقیت ہوا جس کے اندر ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ تلنگانے میں جو خوشحالی آئی ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے لائٹ اور خاص طرح پر چوبیس گھنٹے پانی کی سہولت اسی کے ساتھ خوشحالی آج شہر تلنگانے میں رہنے والا ہر فرد تلنگانے میں رہنے والے کوئی بھی ایک شخص ہندو مسلم سی کیسائی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی مسئبت کا شکار ہے آج مسلمان خوش ہے شادی مبارک پاتا ہے تو ہندو کلیانہ لکشمی پاتا ہے اسی کے لیے میں پھر ایک مردبہ حالی جناب کے چندر شکر روہ صاحب وزیر آرہ تلنگانہ ریاست کیٹی رامہ روہ صاحب جنور منسٹر آئیٹی نے جو ترقی کے کام کیے ہیں آج شہر ہیدراباد کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے ہر جگہ فلائی آورز ہر جگہ پہ دولپ بینڈ بڑی روڑوں کا سہولت اور ساتھے ساتھ شہر کی گمجان علاقوں سے ہر اسٹیٹ سے آج نارت ہو یا سوٹ ہو سارے ہر اسٹیٹ سے ہیدراباد کی طرف پبلک رکھ کر رہی ہے ہیدراباد میں عوام جہاں ایک کروڑ ہونا چاہیے تھا کم سے کم یہاں دیر کروڑ عوام رہتی بستی ہے دیر کروڑ لوگ یہاں پر رہتے بستے ہیں سوائے ہیدراباد کی ترقی کے لیے ہائی ٹیک سیڈی کی ترقی دیکھ کر وہاں کے بلڑکوں کو دیکھ کر لندن اور سوزر لائنڈ اس کے پیچھے نظر آتا ہے اسی کے ساتھ ہم اب تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان میں بی جے پی سرکار جھوٹے وعدے کر کر تلنگانے میں خدم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم بھائی بھائی کو لڑا کر پھر سے سطح میں آنے کی کوشش کر رہی ہے اب وقت آ گیا ہے جس طرح ہم نے مرد جھول کر تلنگانے کے جدو جہد میں لڑائی کی ہے اسی طرح پورے ہندوستان کو بی جے پی مکت ہندوستان بنانے کے لیے بی جے پی کہہ رہی تھی کہ کانگرس مکت ہندوستان ہونا چاہیے ہم کہاتے ہیں کہ آپ دونوں بھی مکت ہونا چاہیے ایک نئی جماعت بھارت راشتہ سمیتی جو تلنگانہ موڈل کے دہت پورے ہندوستان میں ایک بی آمون لانا چاہیے ایک نئی ترقی سے ترقی ہونا چاہیے ہم چینہ سے لندن سے آگے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس دکٹر سوان گارو مری ادویدنگ مکی آتھی دولو آٹو یونین ٹریڈ یونین پریزڈینٹو سلیم گارو مہ بھادر پورا نیوچکورگ کنوینر مری مہ آپت دولو مہ مہ دورم چیہیڑا نکی ہی روز ہماری آدھے آیدراباد فنکشنال لہ باری اتنا ماری باراشا کاری کرتا لہو ترنیر آوڑم ماری کلچرال آکٹیوٹ لہ توٹی ماری شاوان گاری ماری شاوان گاری سپیچ لہ توٹی اوڑریت لہو ماری بھارت راستہ سمیتی یککہ کیاڈر موند موند الیکشن لہ موند ساگتو ماری بھارت در پورا نہیں ہے چکا